اگر پنجاب پہ پیپلز پارٹی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے پھر فیصل آباد کو حیدر آباد جیسا بنا دیں گے آپ مجھے کہہ رہے ہیں سندھ کی باتوں کو لے کر پنجاب پہ ہم جا نہیں سکیں گے لیکن آپ پنجاب پر اتنی دیر حکومت کرنے کے بعد جب آپ گھوم رہے ہیں حکومت میں اتر جانے کے بعد تو میں نے تو یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی گاڑی پر پتھرا ہوا ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے ہم اس کو شہباز سپیٹ جس طرح بلاول بٹر وہ خود بتائیں کہ وہ پنجاب میں جا کے کیا کہیں گے لوگوں کو سندھ میں آنے کی بات تو دور ہے آئم سوری دوہزار اکانوی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں دوہزار تیرہ کی بھی بات کر رہا ہوں دوہزار تیرہ میں بھی سب کچھ ہوا اس وقت وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی ہیں اور آپس میں ان کے لڑائی جگڑے شروع ہو گئے ہیں آج پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر رینما نصار خوڑو اور مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن ایک دوسرے کے خلاف لائیف شو میں ایک دوسرے پر برس پڑے کیسے برسے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بہت اہم چیلنج ایک تھو کیا ہے آپ کی طرف بشیر میمن صاحب نے بریک سے قبل تو اس کا جواب ضرور فرمائیے گا کہ آپ کیا یہ تمام اعلانات جا کر پنجاب میں کر سکتے ہیں خواجہ صاحب اس کی اوپر ہس رہے تھے برملا اور خواجہ صاحب نے ایک اور بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ابھی کچھ ہی روز تو ہوئے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ختم ہوئے تب تو آپ کی طرف سے کوئی بھی نواز شریف مخالف یا ان کی واپسی کے مخالف کوئی بیان کسی نے نہیں سنا اور وہ کہتے ہیں کہ جسے کراچی کے سبان میں کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ایک مامو بنانے والی بات ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اگلے اتحاد کا حصہ بننے والے ہیں بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے میرے دونوں دوست بٹھا دی ہیں بشیر میمن بھی ہیں اور ازار بھائی بھی ہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں سندھ کی باتوں کو لے کر پنجاب میں ہم جا نہیں سکیں گے لیکن آپ پنجاب پر اتنی دیر حکومت کرنے کے بعد جب آپ گھوم رہے ہیں حکومت میں اتر جانے کے بعد تو میں نے تو یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی گاڑی پر پتھرا ہوا اگر میں دیکھتا ہوں مختلف لوگوں کے رائے سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کسی صورت میں نواز شریف کو ہم وٹ نہیں دیں گے اس کے اپنے پنجاب میں جہاں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا کام کیا ہے اتنا سارا کام کیا ہے اتنا سارا کام کیا ہے وہاں کے لوگوں کا رییکشن تو کوئی دوسری درست دے رہا تھا تو وہ خود بتائے کہ وہ پنجاب میں جا کے کیا کہیں گے لوگوں کو سندھ میں آنے کی بات تو دور ہے رہی بات یہاں کہ ہاں دیکھو ازار بھائی تمہیں مزہ کیسے آئے گا تم ابھی ان کے اتحادی بن گئے ہو تم ابھی ان کے اتحادی بن گئے ہو تم کیسے مزہ آئے گا تمہیں؟ مزہ نہیں آئے گا جب میں بولوں گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا اضار بھائی خوڑوں سہب آپ کو کم بل کر لیں تو سر آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں اور جب کبھی حکومت آپ کو نہیںになلی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنو ہمیں حیصہ دو یہ بھی کہتے سونا میں نے آپ کا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لے لوگ دیکھیں ہم نے لوگوں پہ جانا ہے آپ ٹوٹ گئے آپس میں میں نے کچھ نہیں کہا آپ مل گئے آپس میں میں نے کچھ نہیں کہا ٹوٹ نہ ملنا بھی ٹھیک ہے ترجمہ بھی آپ یہ سب کچھ ملنا بھی آپ کا حق ہے مل گئے تمیل گئے رہی بات یہ کہ ہم عوام کی پاتھ کیوں نہیں کرتے پیپلز پارٹی نے کیا سلزہ میں کیا کیا نہیں کیا وہ ہمیں پتا ہے لوگوں کو بھی پتائیں ہم پنجاب میں اگر کمزور ہیں تو نواز شریف بھی کمزور ہو گیا ہے اب تو مقابلہ اپنی جگہ پہ پنجاب میں جائے گا اب تو مقابلہ اپنی جگہ پہ پنجاب میں ہوگا کس کے بیچ میں پنجاب میں ہوگا نہیں لیکن خوڑو صاحب ایک اور جو انہوں نے بہت اہم بات کی وہ اس تمام باتوں کے بیچ وہ یہ تھی کہ ابھی بھی آپ لوگ نئے اتحاد کا حصہ ہوں گے یہ انکشاف کیا ہے یہ انہوں نے جسے کہتے ہیں خوڑا صاحب نے دیکھیں بات سنیں خوڑا صاحب کو مجھ سے ملے ہوئی چار پانچ سال ہوئے وہ میرے سے ملی نہیں میں کہتا رہتا ہوں کہ مل جاؤ ملو ملو لیکن وہ نہیں ملتے لیکن چلو ٹھیک ہے انہوں نے بول دیا اتحاد میں آ جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ خود بولو کہ کل ایم کیوم نہیں تھی پی ایم ایم کے ساتھ حکومت میں ضرور تھی آج ان کے ساتھ ہو گئے ہیں کل پرسون کے اوپر آپریشن کروایا تھا نواز شریف نے پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مل گئے دوہزار انیس سو ستانوے میں انیس سو ستانوے میں مل گئے پھر نواز شریف کو جس نے نکالا مشرف نے اس کے ساتھ بیٹھ گئے ان کے بعد چھوڑ دیں یہ کچھ اور مسئلہ ہے ان کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے ایزار بھائی تو برا نہ مانے بھائی کھوڑو صاحب آپ نے اپنا ساتھ جواب نہیں دیا یہ آپ نے بہت نیم باتیں کی ہیں اور بہت الخ ماضی آپ نے یاد کر آیا ہے میں اس کا جواب ضرور مانگتی ہوں لیکن آپ اپنا بھی جواب ضرور فرمائیں آپ ایسا ممکن ہے ممکنات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئی حکومت دوہزار چوبیس میں جو بنے گی پی ایم ایل این ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے دیکھیں بات سنیں پاکستان تو کیا سارے ملکوں میں مخلوط حکومت بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے فرض کرو اگر نواز شریف صاحب کو اتنی میجورٹی نہیں ملتی تو وہ کیا کرے گا فرض کرو امران خان کو نہیں ملی تھی تو اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے ساتھ لوگ ملا لیے تھے اس نے اتحادی دونے تھے وہ اتحادی چھوڑ گئے ان کو یہ بہت صحیح بات ہے یہ تو پریکٹیکل بات کر رہے نا جی سر بلکل پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں الیکشن میں ہر ایک پارٹی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گی پجاب میں اپنی کتنی سیٹیں لیتے ہیں نہیں سیٹیں ہیں وہ الیکشن کے دن پتا چلے گا جیسے بشیر میمن صاحب نے کہا سندھ میں کتنا چیتی ہے وہ بھی پتا چل جائے گا اور بشیر میمن صاحب سے میں اس کا جواب بانتی ہوں آپ تنقید بھی تھوڑا ہولے ہولے کریں پیپلز پارٹی پر وہ کہہ رہے ہیں اگر میاں صاحب کو سیٹس پوری نہیں ملیں گی تو پھر وہ آئیں گے فطری طور پر جائر ہے پیپلز پارٹی کے ہی پاس درداری صاحب کے پاس یا بلاول صاحب کے پاس بشیر میمن صاحب صاحب وہ جو آپریشنز کی یادہانی کروائی ہے وہ تو درست کروائی ہے نا خوڑو صاحب نے جو کہ نواز شریف صاحب نے کراچی میں کیے تھے اور بہت دفعہ کریڈٹ بھی لیا ہے انہوں نے اس بات کا اور آپ سے بھی یہ گلاہ وہ کر تو رہے ہیں خواجہ صاحب نے یہ تمام جماعتوں سے کیا ہے کہ خواجہ صاحب کوئی بھی وفاق میں ہو یا سندھ میں ہو کسی نے کراچی کے ساتھ یا شہری سندھ کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ وفا نہیں کی آپ لوگ کچھ مختلف کریں گے اسی تمام چیز میں رہتے ہوئے یہی کیا کہتے ہیں پرانے جماع خرچ پہ اب خواجہ صاحب کا میں وہ تو نہیں کرتا جو آپریشن ہوا تھا وہ اس وقت ایم کیم نہیں ہے اس وقت ایم کیم وہ ہے جو واقعی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہے جو آپریشن ہوا تھا متحدہ قومی مومنٹ لندن کے خلاف فرق بتا دی آپ کو ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے ہم اس کو شہباز سپیڈ جس طرح بلاول بٹرز وہ کہتے ہیں وہاں جا کر خود بھی اگر ووٹ مانگیں گے وہ کہتے ہیں وہاں میاں صاحب تو خود بھی اگر مانگیں گے ووٹ تو اب تو وہ بلکل مقبول نہیں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا یہ خوڑو صاحب نے پنجاب میں بھی مقبولیت کو شدید دھچکا لگ چکا ہے کی بات آپ نے سنی وہ کہتے ہیں وہاں میاں صاحب تو خود بھی اگر مانگیں گے ووٹ تو اب تو وہ بلکل مقبول نہیں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا یہ خوڑو صاحب نے پنجاب میں بھی مقبولیت کو شدید دھچکا لگ چکا ہے خوڑو صاحب یہ جواب آپ کو صحیح لگا بات تو غلط نہیں ہے وہ لنڈن چیپٹر کے خلاف آپریشن تھا ابھی والی ایمکیو ایم تو بہت اچھی ہے بشیر میمن صاحب نے بتایا ہے آپ کو آئم سوری آئم سوری دوہزار اکانوی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں دوہزار تیرہ کی بھی بات کر رہا ہوں دوہزار تیرہ میں بھی سب کچھ ہوا اس فقط وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب تھے کراچی میں ایکشن ہوا اور چوبیس میں واپس میں کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے میں صرف عمام کی بات کروں گا جائیں گے سب اپنا دکھڑا سب روئیں گے عمام کو چھوڑ دو ایلیکشن کے ووٹ فری این فیر این ٹرانسپرنٹ ایلیکشن میں ووٹ دے دیں ایلیکشن آتھارٹی ایلیکشن کمیشن اس چیز کا بندوبست کرے کہ اس ایلیکشن پر اب کوئی سوال نہ اٹھے کوئی کاری ضرب نہ آ جائے خوضی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک ارس کرتے ہوں جی سر جی جی اگر آپ پتائیں پھر میں خوضی صاحب کی طرف جاؤں ازار بھائی ازار بھائی ایک صرف میں ریکوست کرتا ہوں خوڑو صاحب سے اپنی پارٹی سے کہے کہ یہ چلتا ہوا سسٹم ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کا ابھی تک سسٹم چل رہا ہے سسٹم چل رہا ہے ابھی ازار بھائی میرے خیال میں آپ گواہی دیں گے آپ جھوٹ کبھی بھی خلط بات نہیں کریں جی خوضی صاحب آپ گواہی دیتے ہیں اس باتے یا نہیں سر سر ماف کرنا سر ماف کرنا ماف کرنا آپ کے اگر کسے آپ کو یار نہیں رہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے آپ کے کسے آپ کو یاد کرانے کا جنگ دور رہے گا اور آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا جی بشیر میمن صاحب سر دس سال سے ایک سیٹ بھی سندھ میں نہ جیت سکے یہ حقیقت تو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور شیلہ رضا صاحبہ کی یہ والی جو بات ہے اس میں خاصا بزن ہے تو آپ کوئی نئی چیز سر کر پائیں گے پارٹی کے لیے اس پروونس کے لیول پر میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ پچھلے پندرہ سال میں پیپلز پارٹی نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے کہ اس پولٹیکل پارٹی کو تباہ کرنا ہے سندھ کو تباہ کرنا ہے سندھ کا بجٹ اس کو خراب کرنا ہے اب ظاہر ہے میں یہ کہوں کہ ماضی میں یہ ہوا آج یہ ہوا انشاءاللہ ان کو پھر پریشانی کیوں ہے ان کو کیوں پریشانی ہے کیا پریشانی ہے جب وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر کائے کو آ کر کہ ہماری مخالفتیں کرتے ہیں بس ٹھیک ہے رہن دیو اس طرح تو آپ کی پجاب میں بھی کچھ پریشانی نہیں ہے تو پجابیں بھی لکشلانہ بند کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری پانچ بجے پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے میں تو ہم تو وہ تھوڑی کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی بات کہ یہ ہو جائے گا ہم یوں کر لے گے ہم یوں کر لے گے ہمارا یہ ہے ہمارا یہ ہے نہیں کیوں ہو رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں میمن ہوں بزار بھائی بھی جانتے ہیں اس چیز کو اور نصار خوڑو صاحب تو بہت اچھی تیر کیسے جانتے ہیں لوڈ ملیل کراس کا عدوی ہوں اس سے ان کو در کیوں لگ رہا ہے یہ در میرے قائد کا در ہے یہ در میرے قائد کے ویشن کا ہے یہ در میری مریو نواز صاحبہ کے دلیری سے ہے یہ در شہباز اسپیٹ سے ہے یہ در پاکستان بچانے والی شخصیت سے ہے جی خوڑو صاحب آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دراصل در تو ان کے قائد سے میاں صاحب سے لگ رہا ہے اور اگر آپ واقعتاً پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این بلکل اریلیونٹ ہے سندھ میں تو ان کا بہت ضروری سوال ہے کہ پھر آپ کو خوف زدہ کیوں ہیں اور اتنے غصے میں کیوں ہیں ہم کوئی غصے میں نہیں ہیں پرسوں بھی ہم نے اعلان کیا کہ ہم دعوت دیتے ہیں سارے پولٹیکل پارٹیز کو کہ آئیں سندھ میں الیکشن لڑے میں اپنی سندھ کے لوگوں کو جانتا ہوں ان کو وہ سارے دکھ بھی یاد ہیں جو نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران ملے تھے ان کو وہ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کسی سے چھپاوا کچھ نہیں ہے جیسے سر کھوڑو صاحب کون سا دکھ ملا تھا ان کو کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بہت خوشحالی لے کر آئے تھے اور نواز شریف صاحب جب افاق میں تھے انہوں نے بڑے سارے منصوبے دیئے تھے گفٹ کیے تھے سندھ حکومت کو دیکھیں اگر میں بات کروں اگر میں بات کروں تو کسی کو برا نہ لگے نواز شریف نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تھی جب کالا باگ ڈائم بنانے کی بات کا اعلان کیا تھا وہ کالا باگ ڈائم جس پہ پانی ہوتا ہے وہ پانی جو میری زندگی ہے اس نے آؤ دیکھا نت آؤ دیکھا پانی تو زندگی ہے کہ میں سنگے میل کیا فاؤنڈیشن لینگ سٹون رکھنے جا رہا ہوں یہ بھولے نہیں ہوں گے اس سندھ کے لوگ ان کی نیت اس وقت جو تھی وہ سندھ کو واقف تھی اس نے سندھ واقف تھی اس سندھ کو بل پڑا یہ اگر پرانی باتوں اگر بات میں جائیں گے اگر پرانی باتوں میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں تاریخ کا حصہ یہ تاریخ کا حصہ ہے جس میں لوگ ضرور سوال کریں گے ضرور سوال کریں گے کہ بابا ہم تو مر رہے تھے تم تو لنڈن میں بیٹھے تھے گئے اپنی مزید سے پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ ایک مشرف صاحب سے معافی مانگ کے گئے پھر ابھی بیماری کا بہانہ بنا کر چلے گئے اب یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے ہر دفعہ وہ کہتے ہیں بیار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے میاں صاحب تو عوام تو یہ چیز نہیں بھولیں گے اگر پنجاب پہ پیپلز پارٹی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے پھر فیصل آباد کو حیدر آباد جیسا بنا دیں گے ازار بھائی آپ ہس کیوں رہے ہیں سنجیدہ بات ہو رہی ہے ازار بھائی آپ سنجیدہ بات کر رہا ہے اچھا یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں سنے سنے ازار بھائی آپ کا ہس کیوں آ رہی ہے میں کوئی لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں پیپلز پارٹی پنجاب پہ یہ بیانیاں لے کر جائے گی پنجاب کے ایریگرشن سسٹم کو ہم سنجھ جیسا ایریگرشن سسٹم بنا دیں گے اور پنجاب کا جو سسٹم ہے بارش کی پانی کی رکاسی کا اس کا سسٹم ہم بیسا بنا دیں گے اور کراچی جیسا مثالی شہر ہم اسلام آباد کو بنا دیں گے کر سکتے ہیں اور جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا حال ہے امن امان کی جو صورتحال ہے کراچی کی شہر میں گلی گلی میں نکڑ نکڑ پہ جواب لے لیتے ہیں وہی حال ہم لاہور کا میں جواب ہی لے لیتی ہوں کیونکہ خوانجہ صاحب نے جو جلے جواب دے دی ہے آپ کی بات ازہار بھائی کو ان کا جواب تو ہم سمجھ گئے ازہار بھائی ازہار بھائی میں لطیب اچھا جی کھوڑو صاحب آپ سے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے سینئر رینما ازہار احسن نے کہا کہ بظاہر نون لیگ اور پاکستان پیپرز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر ایک بات کا میں انکشاف کرتا چلوں کہ آئندہ پاکستان پیپرز پارٹی پھر سے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی ناظرین ازہار احسن کی اس خبر سے ایک بات تو کنفارم ہو گئی کہ پاکستان پیپرز پارٹی اور نون لیگ یہ سب ایک ہی ہیں یہ سب صرف اور صرف عوام کو بے خوب نہ رہے ہیں اور یہ سارا ڈراما اقتدار میں آنے کی خاطر کیا جا رہا ہے جبکہ پیٹی آئی کی اس ٹیم دو تیائی ایکسریت برقرار ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے ان جماعتوں میں سے نیکس ویڈیو عظم کس کا ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ